بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو اونید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ دس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آپ ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ مہانہ کما سکتے ہیں وہ بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ دوستو یہ بزنس کیا ہے تو اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ یہ بزنس کیا ہے ہم نے اس پیسہ کس طرح کمانا ہے اور اس پر ورک کس طرح کرنا ہے تو دوستو مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن ویڈیو کو ادھورا چھوڑ کر مت جانا ویڈیو کو کمپلیڈ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میری ہاتھ میں ایک پیکٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ پیکٹ کیا ہے یہ کیا چیز ہے میں آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ نے اس کو کس طرح سٹارٹ لینا ہے دوستو یہ ہے فیلنگ فیلنگ آپ کچھ دوست نہیں سمجھتے ہوں گے اور کچھ دوست میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے دوستو یہ فیلنگ ہے جب آپ مکان بناتے ہیں تو وہ ٹائل لگتی ہے باتھ روموں میں یا آپ کے فرش پر تو ان میں جو درانے رہ جاتی ہیں ان کو بھرنے کے لیے جس کلر کی آپ کے ٹائل ہوتی ہے اسی کلر کی آپ کو گراؤٹ یا فیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ایک لفظوں میں گراؤٹ بھی بولتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اس کو فیلنگ بھی بولتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ تیار کرنی ہے اچھا یہ تیار کیسے ہوتی ہے یہ اس کا تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں ہوتی میں ان دوستوں کے لیے یہ سمپل طریقہ بھی آپ کو بتاتا جلوں کہ آپ کو یہ دراصل وائٹ سیمٹ ہوتا ہے اور وائٹ سیمٹ کو آپ نے کلر دینا ہے جس کلر کی ٹائل ہو آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ جو ٹائل چلتی ہے آج کال کے دور میں پانچ چھے کلر چلتی ہیں جس میں ایوری کلر ہے وائٹ کلر ہے پنک ہے بلو ہے گرین ہے اس طرح یا گری ہے اس طرح یہ پانچ سات کلر ٹوٹل آپ کے بنتے ہیں آپ نے وائٹ سیمٹ خرید لینا ہے آج کا جو ریٹ ہے وائٹ سیمٹ کا بارہ سو روپے کی بوری ہے جو چالیس کیجی کی ہے اور چالیس کیجی میں یہ جو آپ نے پیکٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ایک پیکٹ ایک کیجی کا ہوتا ہے اور آپ نے جو پیکٹ ہے ایک بوری سے چالیس پیکٹ تیار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چالیس پیکٹ اب سیل کا بات کر رہا ہوں تو اس کی سیل کتنے کی ہے اور آپ کو بجت کتنی آئے گی تو دوستو ایک بوری سے آپ کو چالیس پیکٹ سیل ہوتے ہیں تو یعنی کہ ایک پیکٹ کی قیمت تیس رپے بڑھتی ہے اور آپ نے ایک کمپنی کا نام دینا ہے آپ نے ایسے سیمپل اس کاروبار کو نہیں چھوڑنا آپ نے ایک کمپنی کا نام دینا ہے پتہ چلے کہ یہ فلاں کمپنی کی ہے تو دوستو آپ نے یہ جو پیکٹ آئیں یہ پیکٹ بنوالے نہیں ہیں یہ پیکٹ آپ جب ہول سیل ریٹ پہ بنوائیں گے مثلا دو ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک رپے میں پڑھے گا اگر آپ کو ایک رپے میں پیکٹ پڑھتا ہے تو ایک پیکٹ کے اندر جتنا یعنی کہ سیمٹ ہوگا یا ایک کلو تو ایک کلو کی سیمٹ کے لیے جو کلر کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ ایک رپے کی بھی کلر نہیں لگے گا لیکن اگر ایک رپے بھی ہم لگائیں تو آپ کو بتیس رپے اس پر یعنی کہ یہ تیار پڑتا ہے اور دوسرا آپ نے یہ دکانداروں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو دکانداروں کو مال اس کی دکان پر پہنچا کے آنا ہے اگر تین رپے وہ اخراجات بھی ایک پیکٹ کے اوپر ہم لگاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے ہمیں ایک پیکٹ پینتیس رپے میں تقریباً تیار ہو کر دکاندار پر کی پہنچ میں ہمیں تیار ملتا ہے تو دوستو اب آپ دکاندار کو یہ پیکٹ سیل کریں گے ستر رپے کا آپ کو ایک پیکٹ کے پیچھے پینتیس رپے بچت آتی ہے تو دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ جب دکاندار آپ سے ہول سیل پر مال خریدتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی دو پیکٹ خریدے گا یا چار پیکٹ کم از کم ایک دکاندار جو ہے وہ سو سو دو دو سو پیکٹ جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے سو پیکٹ بھی تیار کریں تو ایک سو پیکٹ یعنی کہ سیل کریں تو اس پر آپ کو پینتیس رپے بچت آتی ہے اگر پینتیس رپے بچت آتی ہے تو آپ دیلی کے یعنی کہ پینتیس سو آتی ہے تو ایک منتھ کی جو آپ کی بچت ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے اوپر بنے گی میں یہ میکسیمم سب سے لو آپ کو جو بچت ہے آپ کی بتا رہا ہوں لیکن آپ کی ڈیلنگ پہ ہے آپ کا ایریے پہ ہے کہ آپ کتنے ایریے میں کرتے ہیں کوشش کریں آپ مین سیٹیز کی شوپ جو ہیں ان پہ یہ دیں کے آئیں اس کے بعد آپ مارکیٹ میں چھوٹی شوپ پر نکل جائیں تو دوستو اس طرح جتنی آپ مارکیٹنگ کریں گے زیادہ پیسہ آپ کما سکتے ہیں ایک لاکھ رپیسے بھی زیادہ اور اس کے لئے اس سسٹم کو شروع کرنے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہوگی ایک بندہ شروع میں ایک بندہ بھی اس کو چلا سکتا ہے بعد میں جب آپ کا کام چلنے لگ جاتا ہے مال آپ کا سپلائی ہونے لگ جاتا ہے تو اس وقت آپ ایک بندہ ہائر کر لیں جو صرف آپ کا گروٹ بنائے اور اس کو پیک کریں سمپل سا یہ پیکٹ بنوا سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ ایک سیلر مشین ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی سیل لگائی جا سکتی ہے وہ بھی چار سے پانچ ہزار رپے میں آپ کو مل جاتی ہے سٹارٹنگ میں آپ دس ہزار رپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو میرا آج کا آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے دوستوں کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ